السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ تعالی جن بندوں کو توفیق دیتا ہے وہ رمضان المبارک کی قدردانی کر کے رمضان المبارک کو عبادتوں کے ذریعے وصول کرتے ہیں علاوت کا احتمام کرتے ہیں تراوی کا احتمام کرتے ہیں روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں دعا استغفار ذکر اذکار دروش شریف وغیرہ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک ہونے کے باوجود رمضان المبارک کی ناقدری کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے پورے دن دناتے پھرتے ہیں راستے میں چوک چوراہوں پر بیوڑی سگرٹ کولڈرنگ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تراوی کے وقت وہ راستوں میں چوراہوں میں گھومتے پھرتے موبائل چلاتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے ہیں اور یاد رکھیں رمضان المبارک کی ناقدری کرنا اس کی قدر نہ کرنا اس کا احترام نہ کرنا اس کے تقدس کو باقی نہ رکھنا اور اس کی شان کی خلاف کوئی کام کرنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے اللہ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیر علیہ السلاة والتسلیم نے رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کو بدعا دی ہے اور اس بدعا پر پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے میں آپ کی خدمت میں پوری حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں تاکہ بات سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو صحابی رسول حضرت قعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آجاؤ تو ہم لوگ ممبر کے قریب پہنچ گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشس نہ ہوئی یعنی جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے رمضان المبارک کی قدردانی کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں ہلاک ہو وہ شخص اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس دعا پر حضور فرما رہے ہیں آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے یعنی جس کے سامنے حضور کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور اس دعا پر آمین فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہمیں دروش شریف جہاں بھی پڑھنا چاہیے جہاں بھی حضور کا نام آئے اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں یعنی جس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ خدمت کر کے جنت والا اپنے آپ کو نہ بنا لے تو ایسا انسان بھی ہلاک ہو اس پر بھی حضور نے فرمایا آمین اصل تو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ رمضان المبارک پا کر اپنی مغفرت نہ کروانے والے ہیں پر لعنت ہے حضرت جبرائیل کی اور اس بددعا کے ساتھ آمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو فائنل کرنا ہے کہ آپ حضرت جبرائیل کی بددعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں حضور کی آمین میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا رمضان المبارک کے بہترین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہیں میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ایک مومن یہی چاہے گا کہ رمضان المبارک کے فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کرالے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرالے اس لئے خدا کے لئے آپ بھی میرے بھائی بہن جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں رمضان کی ناقدری نہ کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے رمضان کی ناقدری ہو رمضان کی بے حرمتی ہو بلکہ رمضان کے احترام کو باقی رکھیں رمضان کے تقدس کو باقی رکھیں عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے اللہ کو رازی کریں اور اپنی مغفرت ضرور کرالیں اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ